کون ہے ذمہ دار پیرنٹس کو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے رشتے سے نکل جانا چاہیے توڑنے بندھن اگر آپ نہیں گزارا کر سکتے جہاں پر ایک زندگی اس قدر متاثر ہو رہی ہے اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ اس ریلیشنشپ میں اس کو مزید زہریلا کر رہے ہیں اس میں ایسے ہے کہ یہ ہم نے ون سائیڈ پانٹ اف ڈیو سنے ہیں تو ہمیں ابھی دیریکٹ سیپریشن پر نہیں جانا چاہیے ابھی ہم نے ون سائیڈ ایک آدمی کا اپنینئن سنے ہیں پہلے کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام ریمڈیز استعمال کی ہیں کہ نہیں جو کرنی چاہیے تھیں مثال کے طور پہ آپ اپنا پوالیٹی ٹائم کہا جہاں جہاں سپنڈ کرتے ہیں اگر ایک خاص ٹائمنگ ہے جس وقت ماں باپ پکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ اس ٹائم پہ گھر بے ہوتے ہیں اور اسی ٹائم ہی لڑتے ہیں موشلی آپ اس ٹائم کو آوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز میں اس طرح کی اکٹیوٹیز میں انوالب ہیں جو منٹل سٹریس کو ختم کرتی ہیں کہ آپ کا فرینڈز کا سرکل ایسا ہے جو آپ کو اس دکھ کے ایکول خوشی فرام کر سکیں ہمیں ایک تیکنیک کرواتے ہیں سٹار پاور جس طرح مختلف ستارے دوسرے ستاروں کو روشنی دے رہے ہیں لے رہے ہوتے ہیں چاند روشنی لے رہے ہیں کسی جگہ پر دے رہے ہیں ایسی ہی ہو رہا ہے نا اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی ایک سٹار ہیں ہمارے آس پاس بہت سارے سٹار ہیں کچھ اس میں سے انرجی سکر ہیں کچھ انرجی گیبر ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو آگے جانے سے روک رہے ہیں رولا رہے ہیں اداس کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اگنیٹ کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں ایکسائیٹ کر رہے ہیں کاغذ پینسل پکڑے ہیں لسٹ میں نے اپنے قریب 344 آس لوگوں کی وان ٹو ٹین کی مارکنگ کریں لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے اب جو بہت سارے جب ہم ڈسٹرپ فیملی دیکھتے ہیں ہمارے آس پاسے سے بہت سارے لوگ ہیں تو بچے متاثر ہوتے ہیں بچے تو ہو رہے ہیں میں ان کی زشان کی ایج کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ سلسلہ کب سے چل رہا ہوگا کسی نے ٹراک نہیں لکھایا ہم یہاں بیٹھ کی اس کا سلوشن نہیں کر سکتے ہمیں یہ بھی بتا کہ وجوہات کیا تھی لڑا کی اس نے کہاں تک لے کے گیا فیملی نے کیا رول پلے کیا لیکن ہم صرف بات ایسے پیرنٹس کی کرتے ہیں جن کی لائف دسٹرپ ہے اور بچے متاثر ہو رہے ہیں ہم صرف زشان کے علاوہ ان تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جن میہ بیوی کا ہیلتی ریلیشن نہیں ہے تو وہ بچوں کی زندگی تو کس حق تک متاثر ہو گئی برباد ہوگی بلکہ سنگل پیرنٹ اگر بنتے ہیں تب بھی برباد ہوگی اگر وہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں تب بھی آپ لوگوں نے اس کی شخصیت کا ستیہ ناس کر دیا تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی تو لڑ لی اب بچوں کے لیے چیلو یا ٹھیک کر لو اپنے آپ کو ورنہا پھر آخری سلوشن جو اللہ نے بھی حلال قرار دیا ہے ناب صندوقی کے ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو پھر ہے یہ آپشن لیکن پہلا سٹپ تو یہ ہی ہے کہ کوشش کی جائے موجود ہیں سائیکالوجست موجود ہیں جو آپ کو باقیدہ ڈائیڈنس دیتے ہیں کاؤنسلنگ کرتے ہیں کوئی مسائل ہیں تو وہ بتاتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم ان کے پاس پروفیشنل کے پاس جاتے نہیں ہیں آپ چار آدمیوں کے پاس کھڑے ہو کے آج ہی تجربہ کر دیجئے گا شو کے فوراً بعد آپ کے یہ کا ذرا سردرد کر رہے ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہ کہ اگر دوکٹر کے پاس جاؤ پہنے لوگ کھائیے اچھا چائے پیلیں آپ اچھا آپ کو کافی پی لیں آپ اچھا آپ کو رات نینی آج ہوگی ہر آدمی ڈاکٹر آئے یہاں پہ تو ان معاملات میں بھی ہر آدمی پروفیشنل ہے اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے آس پاس پیٹنے والی دس لوگ مشورے دے رہے گا اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے مشورے وہ دیتے ہیں جو انمرد ہیں پیرنٹی کی ورکشاپ وہ کروااتے ہیں جو انمرد ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے جن کے لئے دیتے ہیں جن کے لئے دیتے ہیں